اور رہا کرونا کا سوال تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں پہ کرونا تو آج کافی دن سے چل رہا ہے ایک بات اور یہ جو کرونا ہے یہ عابدہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے لئے جتنا ذکر و عسکار کیا جائے جتنا قرآن کی تلاوت کی جائے جتنی نوافل پڑھی جائیں جتنی زبردست طریقے سے مسجدوں کو بھرا جائے کیونکہ جب آج سے بہت پہلے چودہ سو بار پہلے جب بھی کوئی آفت آتی تھی جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو لوگ مسجدوں کی طرف دورتے تھے مسجدوں پہ جا کے اللہ کو یاد کرتے تھے گل گلاتے تھے روتے تھے تو وہ بات چلتی تھی ختم ہوتی تھی آندھی اگر تیز آتی تھی تو لوگ دور پڑتے تھے کہ بھائی آندھی آگئی ہے چلو اللہ کے گھر چلو اللہ کے گھر ہی میں حفاظت ہو پائی گی اللہ کے گھر ہی میں وہاں پہ نجات ملے گی تو لوگ دورتے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ چودہ سو برد پہلے مسجدی ہی ہمارا پارلیمنٹ تھا مسجدی ہی ہماری اسمبلی تھی اور جتنے بھی مسائل قوم پہ آتے ہوں یا دوسرے مسائل آتے تھے اس پہ وہیں پہ ڈسکس ہوتا تھا اور ایک صحیح اور صحیح اور سچا فیصلہ نکل کے سامنے آتا تھا تب کامیابی اور کاملہ نہیں نصیب ہوتی تھی آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں مدرسوں سے دور ہو گئے ہیں خانقاہوں سے دور ہو گئے ہیں اس لیے یہ سب وبا آ رہی ہے اس کے لیے ہم ہر طرح سے جو ڈاکٹر سے کہیں گے اس پہ اپنی قوم کو کہوں گا کہ اس پہ عمل پیرا ہو اور ہر طرح سے سینٹیزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اور جو بھی ڈاکٹر سے بتائیں جو بھی محتمد ڈاکٹر بتائیں وہ اس پہ عمل پیرا ہو اور پوری قوم سے میری یہ گزارش ہے کہ اس سے وبا کے لیے اللہ کو یاد کیجئے اور کیونکہ دیکھ رہی جائے اللہ کہہ رہا ہے رب جو ہے سب سے بہت امتحان لے گا وہ بہت سخت ہے جب اس کا امتحان ہوگا تو بھی کوئی سارے دکھتیں سامنے آ جائیں گی جو مسائل ہوں گے اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور کسی کے ڈر سے کسی کے خوف سے ہم اپنا کسی قسم کا کوئی بھی چیز کو اسلامی معاملات کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر زندہ ہیں تو اسلام کی وجہ سے زندہ ہیں قرآن کی وجہ سے زندہ ہیں کتاب کی وجہ سے زندہ ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا ایمان ہے یہی یقین ہے عدی کھیکای ایمان ہے oun موسیقی